تیز بارش شروع ہو چکی ہے تیز رفتار ہواوں کے ساتھ باری بارش یہاں پر ہو رہی ہے سمندر ہے وہ اوفان پر ہے سامنے تصویریں اور بھی دکھا دیں گے سمندر جو لہریں اوفان مارتی ہوئی یہاں پر دکھ رہی ہے اور یہی دکھا رہا ہے کہ سائیکلون جب پانچ بجے کے آس پاس چار سے پانچ کا وہ وقت بتایا جا رہا ہے جب سائیکلون اس علاقے میں ہٹ کرے گا جکھوں سے گزرے گا اس سمائے پر تصویر کیا ہوگی اس کا یہ کیول یہ شروعاتی تصویریں ہیں اس سمائے کیا استیتی ہوگی اس سے اندازہ لگا لیجے کس حد تک تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے کچھ میں گجرات میں یہاں سے جب وہ گزرے گا تو یہ تباہی مچانے کے لیے کافی ہے جب یہ تیز ہوایں جب 135 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے چار سے پانچ میں کبھی بھی اس سمائے وہ ہٹ کر سکتا ہے فیلال ابھی 180 کلومیٹر دور جکھوں سے زائیکلون یہاں پر دوری ہونے کی بات کہی جا رہی ہے ٹریک ہے اس ٹریک کے مطابقی وہ جو جکھوں اور مانوی کے بیچ میں یہ تکرانے کی بات کہی جا رہی ہے جو فورکاسٹنگ ہے جو نیا فورکاسٹنگ ہے اس کے مطابق لیکن تیز ہوایں اب 125 سے 135 کلومیٹر کی پتی گھنٹے کی رفتار سے جب ہوایں یہاں سے گجرے گی اور اس سمائے سائیکلون یہاں سے گجرے گا تو اس سمائے نقصان بھاری ہو سکتا ہے اور ابھی میں یہاں جکھوں کے پاس پنگلے شور میں ہوں اور سمندر کی جو لہرے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اوفان لیتی ہوئی تصویریں ہیں یہ کل بھی ہم یہاں سے جب رپورٹ کر رہے تھے جو اس طریقے کی تصویریں نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی آج آپ دیکھ لیجئے اوفان لگاتی ہوئی لہرے یہاں پر دیکھی جا رہی ہے اور بھاری تیز ہوایں تیز ہوایں یہاں پر چل رہی ہے یہاں کھڑا رہنا مشکل ہو پا رہا ہے لگاتار یہ ساٹھ میں بارش بھی اتنی ہے سامنے کی اور بھی اگر دکھانا چاہوں گا کیمروان انوپ ہیں وہ جو آپ کو دکھائیں گے تصویریں دیکھ لیجئے یہاں سے ہم سامنے کی اور جا رہے ہیں اور تصویریں دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہاں پر اوفان گاتی ہوئی لہرے یہاں پر دیکھ رہی ہے اور یہ اب آج چکی ساڑھے چار سے پانچ کا وہ بھکت ہے جب جکھاؤ کے ترٹیل آکے سے جہاں سے ہم کھڑے ہیں وہاں سے گزرے گا یہ تفان یعنی اس سمیں اس کی رفتار ہوگی ایک سو پچیس سے ایک سو پہتیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی یعنی پہلے وہ گزرے گا اس کے بعد اس کی آئے گزرے گی تو آئے گزرنے کے بعد سائیکلون کا اثر دیکھنے کو ملے گا تو شام کو چار بجے سے لے کے آٹھ بجے کا وہ وقت بتایا جا رہا ہے جب گجرات کے ترٹیل آکے سے گزرے گا اور یہ دیکھیں پانی کی لہرے اوفاندی مارتی ہوئی اور یہ پانی یہاں تک بیچ کے باہر تک آتا ہوا اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو کل ہم آئے تھے تو وہ کافی دور تھا سمندر کی جو لہرے وہاں تک نہیں آتی تھی لیکن آج یہ لہرے یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے یہ دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے روح اپنا رہا ہے سائیکلون